السلام علیکم تمام ویورز کو ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو کی ٹوپک ایک اے فورٹی سیون کے بولٹ یا کارتوس ہم نے آپ کیلئے لائے ہے اس کی حوالے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں پرینڈز آج ہم نے آپ کے لئے تقریباً ستارہ قسم کے کارٹیجز لائے ہیں یا کارتوس لائے ہیں ستارہ قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس جو انا آج کل مارکیٹ میں کیا ہے وہ پرائیس بھی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی ڈیفرنس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنہ میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور رشیا میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیٹری ویڈیو ہے ویڈیو کو سکیپ نہ کریں آج کی ویڈیو توڑی لمبی ہونی والی ہے دوستو لیکن مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تین ایج اور انڈر ایج لوگ این چیزوں کا شوق نہ کریں وہ اپنی ایڈوکیشن اور سٹڈی پر فوکس کریں اور ہوای فائر سے اجتناب کریں پرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کلشن کوپ بہت سے کنٹری نے ڈیزائن کیا اسی طرح سے سیم جوئینا ایک سروے کے مطابق کہ کلشن کوپ کی جو کارٹوس ہے وہ تقریباً چیاسی ممالک نے بنایا اور دوسرے سروے کے مطابق وہ بتا رہا ہے کہ نبے ممالک نے اس کو ڈیزائن کیا پرینڈز یہ جو آپ کارٹیجز میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینیز میٹ اوریجنل کارٹیجز ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اوریجنل چائنہ کارٹیجز ہے اور فرینڈز اس کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں دونوں نمبرز ہے کلر ہے فرینڈز یعنی بلیک کلر بھی ہے اور ریٹ لائن بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے فرینڈز یہ آگ والی کارٹیجز ہے جہاں اس کی گولہ لگے یا جس چیز پر آف پائر کرے تو یہ آگ لگاتی ہے یہ آگ والی کارٹیجز ہے چائنہ میٹ اوریجنل کارٹیجز ہے اور آج کل یہ تو نایاب ہے ملتی نہیں ہر جگہ پہ اور جہاں بھی مل جاتے تو یہ تقریباً گیارہ سو تک دس کارٹیجز کی پرائس ہے یہ تو چائنیز ہو گیا فرینڈز ابھی یو ایس اے کی بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ نیٹو میٹ کارٹیجز ہیں دس کارٹیجز ہیں فرینڈز بہت زبردست ہیں فرینڈز اس کی جو پرائز ہے اس کی کلر وغیرہ آپ دیکھ لیں یہ نیٹو میٹ کارٹیجز ہے یا ٹیسر وغیرہ نہیں ہے اس کی سادہ کارٹیجز ہے یا سادہ کارٹو سے اس کی جو پرائس ہے یہ تقریبا ناو سو پچاس تک دس کارٹیجیز کی پرائس ہے فرنڈز ابھی بلغارین پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ بلغارین میں ٹھسر راؤنڈ ہے فرنڈز آپ دیکھ لیں اس گولے کے اوپر جو گرین کلر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھسر راؤنڈ ہے پہلے تو چینیز پر جو ہے نا اسی طرح سے ریڈ لائن بھی تھا اور بلیک لائن بھی تھا لیکن ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھسر راؤنڈ ہے اور جب ادھر بلیک آیا تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ آگ والی کاٹیجز ہے فرنڈز وہ صرف آگ والی چینیز میں ہیں ہم نے رشیا میں نہیں دیکھا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے اس کے گرین کلر جو ہے نا یہ بلغارین میٹ ٹھسر راؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ لیں فرنڈز اور آج کل اس طرح سے کاٹیجیز کی جو دس کاٹیجیز کی پرائس ہے وہ تقریبا ایک آزار تک اس کی پرائس ہے فرنڈز ابھی جو اس پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں فرنڈز یہ ایجپٹ میٹ کاٹیجیز ہے یعنی میسری کاٹیجیز ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میسری کاٹیجیز ہے اس کی کلر وغیر آپ دیکھ لیں فرنڈز فرنڈز اس کی جو پرائس ہے آج کل یہ تقریبا پانچ سو پانچ سو پچاس روپے دس کاٹیجیز کی پرائس ہے اور یہ اوریجنل میسری میٹ کاٹیجیز ہے فرنڈز ابھی پی آئیف کی بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اوریجنل پی او ایف کارٹیجز ہے یعنی پاکستانی میٹ کارٹیجز ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ سیم ایسی لگتا ہے کہ یہ امریکن لیکن اس کی کلر میں توڑا ڈیفرنس ہے اور یہ بھی بہت زبردست اوریجنل کارٹیجز ہے پی او ایف کی اور آج کل اس طرح سے پی او ایف کی جو پرائس ہے یا مارکیٹ ویلیو ہے دس کارٹیجز کی پرائس تقریباً آٹھ سو روپے تک اس کی پرائس ہے فرنڈز ابھی اس پہ آتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ایرانی میٹ کارٹیجز ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اوریجنل ایران میٹ کارٹیجز ہیں ایک ایف فورٹی سیون کا سیون پوائنٹ سکس ٹو بائی ترتی نائن فرنڈز آج کل اس کی جو پرائس ہے یہ تقریباً چار سو پچاس یا پانچ سو روپے تک اس کی پرائس ہے یہ ایرانی میٹ ہے فرنڈز ابھی جو اینا بلغارین کی بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اوریجنل بلغارین میٹ ہے فرنڈز سب سے پہلے اس میں جرمنی کا آتا تھا تائیسی کلر میں پھر وہ جو اینا فوراً بند ہو گیا اس کے بعد جو اینا یہی کارٹوز جو اینا یہ آیا یہ آپ دیکھ لیں اس کو کئی لوگ رشن کہتے ہیں لیکن یہ بلغارین میٹ ہے اور یہ بھی زبردست کالٹی کی کارٹیجز ہیں بہت سے لوگ شوٹر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس کا پرائس ہے مارکیٹ پلائس یہ تقریباً اٹھ سو پچاس روپے دس کارٹوز کی پرائس ہے اور اسی کلر میں پہلے جرمنی کا آتا تھا لیکن ابھی جو اینا یہ سارے بلغارین آتے ہیں اور یہ بلغاریا میٹ ہے فرنڈز ابھی اس ٹیسر کی بات کرتے ہیں یہ اب دیکھ لیں یہ بھی بلغارین میٹ ٹیسر ہے فرنڈز یہ اب دیکھ لیں پہلے تو ہم نے جو آپ کو یہ بتائیے اب دیکھ لیں اگر کمرہ دیکھا سکے اس کی اس پر گرین کلر ہے جبکہ یہ میں اب دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا کارٹوز کا کلر بھی چینج ہے اور اسی طرح سے کارٹوز کے اوپر جو اینا ریڈ لائن بھی ہوتا ہے یا ریڈ رنگ اس کے اوپر لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے فرنڈز کی یہ بھی تقریباً بلغارین کارٹیجز ہے ٹیسر کارٹیجز ہے اور اسی طرح سے ایک آزار تکیز کی پرائس ہے یہ سیم بلغارین ہے اسی طرح سے لیکن اس کا کلر فرنڈز توڑا چینج ہے ابھی فرنڈز اس کی بات کرتے ہیں یہ اوریجنل چائنہ کارٹیجز ہے یہ اب دیکھ لیں یہ بھی چائنیز میڈ ہے یہ سادہ کارٹیجز ہے یہ ٹیسر وغیرہ نہیں ہے یہ لگانی والی نہیں ہے فرنڈز یہ بھی بہت بردست ہے اور آج کلی اسی طرح سے کارٹوز کی پرائس تقریباً مارکیٹ میں آٹھ سو پچاس تک اسی طرح سے کارٹوز کی پرائس ہے فرنڈز ابھی اس کی بات کرتے ہیں یہ اب دیکھ لیں یہ بھی اوریجنل چائنیز کارٹیجز ہے اور یہ بھی آگ جلانی والی ہے یعنی آگ والی کارٹوز اب جسی ٹارگٹ پر فائر کرے یا کسی چیز کو ایڈ کرے تو یہ آگ لگاتا ہے یہ اب دیکھ لیں اس کے اوپر بھی یہ ریڈ کلر ہے یہ اب دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرنڈز آگ لگانی والی ہے اس پہ جو ہے نا یہ بھی چائنیز ہے اگر کیمرہ دیکھا سکے اس پہ ریڈ بھی ہے اور بلیک بھی ہے جبکہ یہ اب دیکھ لیں وہ یلو کلر میں ہے اور یہ گرین کلر میں کارٹوز ہے لیکن اس کے اوپر والے حصے پر جو رنگ ہے بلیک سوری ریڈ رنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرنڈز آگ لگانی والی کارٹیجز ہے فرنڈز اب بھی رشیا ٹیسر کی بات کرتے ہیں یہ اب دیکھ لیں یہ اوریجنل رشیا ٹیسر راؤنڈ ہے یہ اب دیکھ لیں اس میں فرنڈز گرین کلر کی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے فرنڈز یلو کلر میں بھی ہوتی ہے یہ اب دیکھ لیں اس پر بھی یہ گرین کلر وغیرہ اوپر بولٹ کے اوپر یہ گرین کلر بھی ہے فرنڈز اب دیکھ لیں یہ بھی ٹیسر راؤنڈ ہے ٹیسر کے اوپر یہ کلر ہوتا ہے فرنڈز اور اس کی جو گول ہے نا وہ توڑا مضبوط ہوتا ہے اس کی جو پرائس ہے فرنڈز یہ ایک ہزار تک اس کی پرائس ہے فرنڈز ابھی یو ایس اے کی بات کرتے ہیں اب دیکھ لیں یہ یو ایس ایٹس راؤنڈ ہے یہ اب دیکھ لیں اس کے پتاخے اب دیکھ لیں فرنڈز اس پر بھی یہ ریڈ رنگ لگا ہوا ہے اور فرنڈز آج کل اس طرح سے کارتوس کی جو پرائس ہے وہ بھی تقریباً ایک ہزار تک اس کی پرائس ہے اس میں دو قسم کے ہوتے ہوتے ہیں فرنڈز ایک جو اس کے پیچھے والا پتاخہ اس میں ریڈ کلر ہوتے ہیں اور سیم اسی طرح اسی کلر میں ہوتا ہے آہ ٹھیسر راؤنڈ اس پر یہ آہ گرین آہ سوری یہ ریڈ کلر نہیں ہوتا ہے اس میں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں سیم کلر ایک ہے لیکن آہ ایک قسم میں جو ہے نا اس کی پتاخے پر ریڈ کلر ہوتے ہیں اور ایک قسم میں جو ہے نا اس پر یہ کلر نہیں ہوتے ہیں فرنڈز ابھی اس کی بات کرتے ہیں اب دیکھ لیں یہ بھی چائنیز مت آہ کارٹیجز ہیں لیکن یہ ڈائیمنڈ کارٹیجز ہے فرینڈ اس کو لوگ ڈائیمنڈ کہتے ہیں یہ اب دیکھ لیں ڈائیمنڈ کا پہچان فرینڈ یہاں سے کر سکتے ہیں یا اس پر بھی啊 کلر واغیرہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیسر ہے ٹیسر پر سرینڈ یہ گولے پر جوоہ نا اسی طرح سے کروس لیکیرہ جیسا جوہ نا ڈیزائن ہوا ہے یہ اب دیکھ لیں سارے گولوں کے اوپر جو اینا مضبوط لیکیرہ جو اینا ڈیزین ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائمنڈ کاٹیجز ہے اور یہ چینیز ہے اس میں ڈائمنڈ میں آج تک جو اینا آہ ادھر پاکستان وغیرہ میں جو اینا وہ ہم نے آہ رشیا میں ڈائمنڈ نہیں دیکھا ہے وہ یہ صرف چینیز میں یہ ڈائمنڈ دیکھا ہے پرینڈز ابھی پائنٹ سو انتالیس رشیا کی بات کرتے ہیں یہ اب دیکھ لے یہ اوریجنل میٹ پائنٹ سو انتالیس رشیاں کاٹیجز ہیں آپ اس کی کلر وغیر آپ دیکھ لیں پرینڈز اس کی جو پرائس ہے آشکل مارکیٹ کی جو پرائس ہے یہ تقریبا ناو سو پچاس تک نیو کاٹیجز کی پرائس ہے دس کاٹیجز کی پرائس ہے اس میں پرینڈ پائنٹ سو انتالیس میں یلر کلر کی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے گرین کلر کی بھی ہوتی ہے یعنی اولڈ موڈل اور نیو موڈل دونوں کلر میں بھی پائنٹ سو انتالیس کاٹیجز فرینڈز ہوتے ہیں فرینڈز ابھی چینیز دوسرے کی بات کرتے ہیں ڈائمنڈ کے یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی چینیز ڈائمنڈ کاٹیجز ہے لیکن یہ کلر آپ دیکھ لیں یہ گرین کلر میں ہے ڈائمنڈ اور چینیز یہ آپ دیکھ لیں اس کی کلر جو ہے نا وہ چینج ہے اور ڈائمنڈ کی پہچان آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ اس میں جو گولے کے اوپر گول لیکی رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائمنڈ کاٹیجز ہے اور یہ بھی چینیز میڈ ہے ادر کنٹری کے ہم نے نہیں دیکھا ہے فرینڈز ابھی پی او ایف کی بات کرتے ہیں octoów میں اسی کلر میں بھی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو دیکھا ہے اسی طرح یہ اب دیکھ لیں یہ بھی پی او ایف اور سیم جو ہی نا چینیز میڈ میں بھی کلر میں بھی اسی طرح سے کلر میں بھی پی او ایف بہتا ہے اور اس کے پیچھے پی او ایف وغیرہ بیلی کے ہوتے ہیں پی او ایف کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ست سو تک اس کی پرائس ہے مختلف جگہ کی مختلف پرائس ہوتی ہے لیکن آج کل مارکیٹ کی جو پرائس ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں کئی جگہ کی مختلف پرائس ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں فرنڈز یہ ٹریننگ والی کارٹیجز ہے ایک اے فورٹی سیون کا یعنی بلینک کارٹیجز ہے فرنڈز اس کی جو پرائس ہے یہ تقریباً چار سو روپے تک اس کی پرائس ہے یہ بھی اس کی پارٹس ہے ایرش یا اے فورٹی سیون کا لاشن کوک کی کارٹیجز یا چینیز کا لاشن کوک کی کارٹیجز ہیں فرنڈز یہ کچھ ویڈیو تھی پرائس کے حوالے سے اور جو اقسام تھی اس میں کتنے قسم کے ہوتے ہوئے اور اس میں تقریباً چھیاسی قسم کے کارٹیجز ہوتے ہیں لیکن ہم نے یہ تقریباً ستارہ قسم کے آپ کے لئے لائے ہے تو یہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ریویو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کچھ مختصر معلومات شیئر کیا اس کی گرین اس کی ویڈ کی حوالے سے اور اس کی قریسی کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا لیکن کئی دوستوں نے کمنٹ کیا کہ آج کل اسی طرح سے مارکیٹ کی کارٹیجز کی جو پرائس ہے وہ کیا ہے تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی انفارمیٹو ویڈیو ہے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کیلہ لافظ